یہ لاؤس میں جانے والے ادارے یہ جو آپ کا گرتشی کردہ ہے اور دوسرے معاملہ درمیٹس کا معاملہ ہو کرپشن کو روکننے کا معاملہ ہو کیا اس پی ٹی آئی کی حکومت نے کچھ عظم کا اظہار کیا ہے یا پہلے کی حکومتوں کی طرح برا نہ منائے گا جو یوٹیلیٹی سٹور کارپریشن کے ساتھ آپ نے کل ڈیل کیا ہے اس میں تو لگتا ہے کہ آپ جو ہے وقتی طور پر ان مشکل فیصلوں سے گھبرا رہے ہیں جی ڈاکٹر رمیش صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ کہ حکومت کی ول موجود ہے اور میں جو تھوڑا سا ایگری کروں گا کہ ٹیم اور وین جو بنتی ہے وہ ٹیم کے ساتھ بنتی ہے کچھ اس میں جلد بازی میں جو فیصلے ہوتے ہیں اور اس چیزوں کے اوپر ہمیں تھوڑا ریویو کرنا چاہیے کہ ایسے نہیں ہو کہ ہم ایک مرتبہ فیصلہ کریں اور واپس اس کو ہمیں ریورڈ بیٹھ کرنا پڑے وہ ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے تیسری چیز یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام کا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک فیتھ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک آنسٹ لیڈرشپ ہے اور پاکستان کو اگر کرائیسس سے نکالنے میں ہم اگر اس کو مدد کرتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے اب ہمیں ڈیفیسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں وہ ایک تو لوگوں کا انویسٹرز کا ایک اعتماد باہل کرنا پڑے گا کہ ریمیٹنس بھی ہمارے پاس آئے دوسرا ہمارا ٹیکس کا انفرائیسٹرکچر اتنا بڑا کرنا پڑے گا کہ ہم ڈاریک ٹیکسز بھی جو ہے اس میں بھی فور ٹیلین سے ایڈ ٹیلین پہ آئیں کہ کم سے کم ہمارے پاس وہ بھی ایک تیسرا یہ کہ ہمیں ایکسپینڈیچر کو کٹ کرنا پڑے گا یہ جب تک ہم اگر اس وقت بھی دو ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہر مہینے آ جاتا ہے اگر دو ارب ڈالر اگر آئے گا تو پھر یہی ہوگا کہ اماؤنٹ آتا جائے گا جیسے ماضی میں کرزیں بڑھتے گا اس طرح سے کرزیں بڑھتے جائے گا میں انساری صاحب ہوں گا آپ کی مدد کریں انساری صاحب میں تو جو آج کل پڑھ رہا ہوں پریس میں اس میں پتہ نہیں کہ میرے محیش صاحب کیوں نہیں اس کو اون کر رہے گورنمنٹ نے ڈیفیسٹ کم کیا ہے گورنمنٹ نے ٹیکسیشن پہ زور دیا ہے ریمیٹس پہ زور دیا ہے دو ارب سے ابھی ڈیڈ ارب پہ آیا ہے دیکھیں دو ارب سے میں آپ یہ نہیں کہیں دو ارب سے ابھی ڈیڈ ارب میں اس دو مہینوں میں آیا ہے ایکسپنڈیچے میں یہ سارے ہمارے فوکس ہیں یہ ہماری جو فوکس ہے اس کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے گورنمنٹ کی ویل جہاں پہ موجود ہے گورنمنٹ کی ویل موجود ہے تب یہ چیزیں ہو رہی ہیں جب ہم ماضی کی طرح ہم نہیں جانا چاہتے کہ ہم تیس ہزار سے چالیس ہزار پہ جائیں اور پبلک پاپلر فیصلے کرتے جائیں ہم کیوں پیٹرول کی پرائز بڑھا رہے ہیں ہم کیوں گیس کے اوپر جو سی ڈیڈ ارب روپے سب سٹی پانچ جو وہ دی گئی ایک سال کے اندر جو وہ ہم اتنا مائنس جو گئے ہیں یہ ہم کیوں جو ان چیزوں کو اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے ہم پبلک پاپلر فیصلے کرتے ہیں ہم اس وقت پاکستان پاپلر فیصلے کر رہے ہیں پاکستان پاپلر فیصلے کرنے کے لیے لازمی ہے ہمیں انداروں کو پرائیوٹائز بھی کرنا پڑے گا ڈیفیسٹ والی چیزوں کو جو ہمیشہ سب سٹی کے اوپر چل رہے ہیں ان کو ری آرگنائز کر کے اگر وہ بن سکتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ادھر بھی ہمیں پرائیوٹائز کا سوچنا پڑے گا بن کا بھی سوچنا پڑے گا تو یہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ جب تک نہیں ہوں گے تب تک ہم اس کرائیس سے نکل نہیں سکیں گے میں سمجھتا ہوں ہمیں وہ مشکل فیصلے کر کے بھی اس ملک کو اس وقت جو میڈیٹ ملا ہے اور اس کے اوپر کم سے کم یہ انگلی نہیں اٹھ سکتی کہ یہ ایماندار نہیں ہے تو ایمانداری کا جو سیٹیوکیٹ ہمارے پاس ہے تو اس ٹائم پہ ہمیں رائٹ پرسن ایٹ رائٹ پلیس کے اوپر لگا کے رائٹ ڈیسیشن ایٹ رائٹ ٹائم پہ کر کے عوام کی اور تو آپ یہ دنیا سے ایماندار پورا اترنا چاہیے